اسلام علیکم دوستو میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں کامی فینسی ہنز تو کیسے ہیں سب اللہ کے فضل و قرم سے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جس جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلی جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو جو کس ٹوپک پہ ہے کہ جو مرگیاں ٹانگوں کے ویڈ گاتی ہیں مرگیاں وہ چھوڑ دیتی ہیں اپنی ٹانگیں ٹانگیں ایک جگہ جام کر لیتی ہیں وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تو یہ ہوتا کیوں ہے اور اس کا علاج کیا ہے چلیں سب سے پہلے بات کریں گے کہ یہ ہوتا کیوں ہے دو طریقے دو طرح کی مطلب دو وجہ سے یہ ہوتا ہے آپ کو میں پہلی وجہ بتا دوں کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے اس کے اندر امیونٹی سسٹم اس کے اندر پاور وائٹامین ڈی پروٹین ختم ہو جاتا ہے وہ ریکوور تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر سے جو ایسی چیزیں ایسے مرگبات ختم ہو جاتے ہیں جو ان کو چلنے میں بھاگنے میں مدد دیتے ہیں تو آپ کی مرگی ٹانگوں پر پیڑی جاتی ہے دوسرا ایک ان کے رانی کھیت انڈی جس کو کہتے ہیں انڈی کے بعد کے آفٹا شاکس ہوتے ہیں انڈی ہو جاتا ہے آپ کا پرندہ ریکوور ہو جاتا ہے اس کے آفٹا شاکس اس کے نروس سسٹم پر دماغ پر اٹیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا پرندہ رانگوں سے بیٹھ جاتا ہے دونوں طریقوں سے علاج ایک ہی طرح کا ہے ویڈیو کوئند تک دیکھئے گا سٹیپ بے سٹیپ میں اس کا علاج بتاتا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اس مرگی کی ڈائیٹ کا خیار رکھنا ہے آپ نے اس کو سخت دانہ نہیں دینا مکہی گندم باجرا ایسی کوئی چیز آپ نے اس کو نہیں دینی کہ جو اس کے پوٹ میں رکھ جائے اور اس کا یا پوٹ رکھ لے یا حضم نہ کرے پوٹ اس کا بند ہو جائے آپ نے اس کو بالکل نرم غزہ دینی ہے نرم غزہ کون سی دیں گے آپ اس کو روٹی کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے آپ اس کے اوپر تھوڑی سی چائے یا گرم پانی یا سو صبح چائے کی پتی بچتی ہے وہ ڈال کے دیں یہ حضم کرے گی سب سے پہلے اس کی ڈائیٹ کا خیار رکھیں گے ورنہ آپ کو پرندے کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو پانی میں سیرپ آسنیٹ ڈی انٹیک ڈی وائٹیمن ڈی تھری کا کوئی بھی دے سکتے ہیں وہ دینا ہے ایسے کہ ایک لیٹر میں ایک چمچ کے ساتھ سے آپ نے ان کے آگے آٹھ گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ انجیکشن نیرو پیان ہے انجیکشن نیرو پیان آپ نے ہارپ سی سی دن میں ایک دفعہ لگانا ہے اور لگانا بھی سینے میں ہے زیرو پوائنٹ فائف سی سی مینز ہارپ ایمل وہ آپ اس کو لگائیں کہ سینے میں صبح کے ٹیم لگا دیں اس کو پھرپور دھوپ دیں اور ایسی جگہ رکھیں جہاں بلب لگا وہ سرتی ہیں جس کی وجہ سے جتنا گرم ہوگا پرندہ آپ کا اتنی جلدی ٹھیک ہوگا اس کے علاوہ پانی اس کو نیم گرم کر کے دیں پانی ٹھنڈا نہ دیں اور اس کی فیزیو تھابی کریں اس کے جو پاؤں ہیں اس کے جو ٹانگیں ہیں آپ اس میں آئل لگا کے اس کو موونگ دیں مالش کریں آپ کا پرندہ انشاءاللہ تین چار پانچ دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈائیٹ کا بھی شہر رکھنا ہے آپ نے ڈائیٹ میں آپ نے اس کو سخت چیزیں نہیں دینی سخت چیزیں دیں گے تو وہ آزم نہیں کر پائے گا یہ انشاءاللہ آپ کا پرندہ ٹھیک ہو جائے گا جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی جلدی سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کو نوٹفکیشن میں ملتی رہے اب یہ مرگی لڑ دی تھی اس لیے میں نے اس کو بند کر دیا ہے مرگا وہ گھوم رہا ہے سلو سبسکرائب وہ ہیں سلو سبسکرائب کا علاج شروع ہے انشاءاللہ یہ دونوں اب ایگ لے کریں گی جلدی انشاءاللہ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی مزید کسی اور ٹاپک پر بات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ